ہلو فرنڈز کوکنگ وید موج مستی سے میں ہوں تبصم سما بہت سارے لوگ کریلے اس لیے نہیں کہاتے کیونکہ وہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن آپ میرے سٹائل سے بنائیے کریلے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ صرف اس کو ہفتے میں ایک بار بنائیے اور پورے ہفتے اس کا مزہ لے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کریلے کی سبزی میں نے پانچ کریلے لے لیے ہیں جو کہ بلکل کچھے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے دیکھیں چھیل لیں گے بلکہ اس کو کھرچتے ہیں کھرچنے کے بعد اس کو بارک بارک کٹ لیجئے اپنی سٹائل میں کسی بھی انداز میں آپ کٹ سکتے ہیں ان کریلوں میں دیر چمچ نمک ڈالتے ہیں اور دو چمچ لیمن جوز ڈال کر ان کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ یہ اپنی کڑوہ ہٹ ختم کر دیں کریلوں کو منیمم دو گھنٹے کے لیے رہنے دیجئے اس کو ڈھک کر رکھیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے پانی سے دھولیں دوسری طرف میں نے ایک پتیلی میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا وہ اچھی طرح گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں اپنے دھلے ہوئے کریلے ڈال دیے ہیں کریلوں کو دس منٹے کے لیے بوائل کرتے ہیں اور تب تک میں اپنے اس کا مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں کریلوں میں مسالے ڈالنے کے لیے ہم لیں گے دو چمچ کٹا ہوا دھنیا، ایک کٹا ہوا لال میرچ، چھوٹی چمچ پیسی ہوئی لال میرچ، ایک چمچ سونف، نمک، سوادھنوسار، لیمن جیوس یا پھر مینگو پورڈر، ہلزی پورڈر اور ایک چھوٹے چمچ دھنیا پورڈر ان سب مسالوں کو ہم نے گرینڈر میں اس کو پیس لیا ہے، تھوڑا دردرہ پیسی ہے چھوٹے سائز کے چھے میں نے پیاز لیے ہیں اور ان کو دو تکڑوں میں کاٹ لیا ہے دوسری سائٹ پر میرے یہ کریلے اُبل کر تیار ہو گئے ہیں، ان کو میں نے چھندی میں چھان لیا ہے کریلوں کی ساری کرواہٹ تو ختم ہو گئی، اب میں نے ایک کڑھائی میں چار چمچ آئل لیا ہے، سرسو آئل تھا اس کو میں نے نمک ڈال کر پھار لیا ہے اب اس میں ہمیں اپنے باریک کٹے ہوئے اُبلے ہوئے کریلے ڈال لیتی ہوں کریلوں کے ساتھ ہی میں میں نے پیاز ڈال لی ہیں جو میں نے دو تکڑوں میں کاٹ لیے تھے کریلوں کو اور پیاز کو ملائیں گے ساتھ میں میں نے چار ہری مرچے ڈال لیا ہے، مجھے ہری مرچ بہت پسند دے پانچ منٹ کے لیے کریلوں کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے دوسری طرف جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس میں چار چمچ پانی ملائیں گے یا آدھا کپ پانی ان کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیتے ہیں میں نے دیکھئے اپنے کریلوں کو اوپن کیا اس کو دیکھا یہ گولڈن کلر کے ہونے لگے ہیں اور کریلوں کو دیکھیں گے ہم نے چیک کیا دیکھئے بلکل گل گئے ہیں یہ اب ہم نے اس میں ملائیا اپنا یہ مسالہ واو بہت بڑیا کلر ہے اس کے اندر ڈالا میں نے تھوڑا سا پانی مکس کیجئے اس کو اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیتے ہیں پھر دوبارہ سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے بس اب یہ کور کرنے کے بعد جو دیکھتے ہیں ہمارے کریلے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ملائیا ہے اور تھوڑا سا نمبو کا رس اس طرح سے بنائیے مزے دار چٹ پٹے بہت ذائقے دار کرے لے آپ کی گھر میں سب ہی کو پسند آئیں گے میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اوکی بائی